بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب کی سیاسی قوت کو کیسے توڑنا ہے یہ ہے نمبر ون اس وقت آپ سمجھیں کہ گورنمنٹ کی اور ریاست کی اگر بدکسمتی سے اگر سب سے پہلی پراریٹی ہے تو وہ یہ ہے دوسری چیز ایک اور خبر ہے جی ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے اور وہ بھی ایف آئی اے کے حوالے کر دی گئی ہے اور وہ کمیٹی ہے ہیلیکوپٹر حادثہ لس بیلا آرمی ہیلیکوپٹر حادثہ اور اس حادثے کے بعد کہتے ہیں جی سوشل میڈیا پہ جو کمپین چلائی گئی ہے اس کے لیے وہ تحقیقات کرے گی یہ چار وکنی کمیٹی ہے اور اس کے ڈائریکٹر جو ہیں وہ ڈی جی سائبر کرائم وقار الدین سید صاحب جی وہ اس کی سربراہی کریں گے اور ڈیپٹری ڈائریکٹر یاز ہوں گے اور عمران حیدر صاحب ہوں گے یہ چار وکنی ٹوٹل کمیٹی ہے چار وکنی کمیٹی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سارے کے سارے تحقیقات کریں گے ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ آرمی ہیلیکوپٹر حادثہ ہوا میں پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیلز بتا چکا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے یہ حادثہ نہیں ہے یہ بہت بڑا ہمارا نقصان ہے قومی نقصان ہوا ہے تو اس قومی نقصان کے بعد ابھی تک ان ڈیٹیلز میں شیئر نہیں کی گئی چیزیں اور میں پچھلی ویڈیو سن لیجئے گا اس میں ساری باتیں بتا دی گئی ہیں لیکن اس میں اب یہ کی کیا گیا کہ جناب کمپین آگئی ہے سوشل میڈیا پر اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے فوج کے خلاف پاک فوج کے خلاف اور پھر شہدہ کے شہدہ کو شہدہ کے لوحقین کو کیا کہنا چاہیے تکلیف پہنچی ہے ایک مضمون پروپیگنڈا کیا گیا اس میں کوئی شاک نہیں دی جس نے بھی کیا قابل گرفت ہے نمبر ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر تو اس کا مقصد سیاسی ہے اور ذاتی ہے پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اگر یہ براؤڈ بیس ہے اور اس کا واقعی مقصد یہ ہے کہ افوار پاکستان کو ازت دینی ہے ازت دینی ہے افوار پاکستان کو اور شہدہ کے خون کی حرمت کا تقدس بحال کرنا ہے تو پھر تو درست ہے لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ یہ اس کمیٹری کا دائرہ کار وسیع کر دینا چاہیے اس کمیٹری کو تحقیقات کا حکم دینا چاہیے کہ یہ تحقیقات کرے تقریبا پچھلے پانچ سال سے کم از کم پانچ سال سے بھی نہیں بلکہ پچھلے نو سال کا احاطہ کرے دس سال کا احاطہ کر لے اور ان دس سالوں میں جس جس نے جو جو افوار پاکستان کے خلاف اقدامات کیے جو تقریر کی جو دھمکیاں دیں جو رسوہ کیا جو ملٹری جیسے پر الزامات لگائے ان سب کو اس کمیٹری کے سامنے پیش ہونا چاہیے اور اس کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے پچھلے پانچ سال اور اس سے بھی پچھلے پانچ سال سے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سیلیکٹیو کام کرتے ہیں سیلیکٹیڈ کام کرتے ہیں سیلیکٹیو کرتے ہیں اور تارگیٹ کچھ اور ہوتا ہے تارگیٹ اس کا کچھ اور ہوتا ہے تو جس میں ذاتی فائدہ ذاتی مفاد ذاتی بک ذاتی انار اس کا ریزرٹ اچھا نہیں نکلتا کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ نواز شریف صاحب کی مصاری گفتگو ریپیٹ ہو رہی ہے مریم بی بی کی ساری گفتگو ریپیٹ ہو رہی ہے جناب اطاہ تارد صاحب کی ساری گفتگو رانہ سنااللہ صاحب کی خاجہ آصف صاحب کی مولانا اطااللہ صاحب کی یعنی جس کو بھی آپ نے آصف علی جرداری صاحب کی بلاول بھٹو صاحب کی مولانا فضل ا Scắmان صاحب کی وہ ساری کی ساری گفتگو اور یہ سلسلہ شروع ہوا پانامہ اور اس سے پہلے سب سے پہلے جرداری صاحب نے شروع کیا تھا جب اینٹ سے اینٹ بجائی تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ خواہ وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں جب ہم ان سے کمپرومائز کرتے ہیں اور سیاسی فائدے کے لیے اور ذاتی فائدے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی تگڑے لوگوں کی گفتگو کو اگنور کیا جاتا ہے ان کی دھمکیوں کو ان کے الزامات کو ان کا جواب نہیں کیا جاتا بلکہ انہی کے ساتھ بیٹھ کے آپ معاملات طے کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے اور اس سے تکلیف پہنچی ہوئی ہے لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھئے کہ جتنی بھی اس وقت حکمرہ اتحاد ہے تو سارے کا سارا حکمرہ اتحاد وہی ہے جو افعاد پاکستان کی لیڈرشپ کو رگیدتا رہا اور آج سے نہیں انی سو پینسٹھ کی جنگ ہو انی سو اکھتر کی جنگ ہو کارگل ہو اس میں بھی ہمارے وزیر دفاع کون ہے اس وقت وزیر دفاع کی تقریر ہے قومی اسمبلی میں وہ سن لی دیا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو یہ ہے دوسرا جب پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بارے میں اس وقت صدر مملکت ہیں وہ ہمارے اور سپریم کمانڈر ہیں ان کے بارے میں بھی یہ دیکھنا چاہیے یہ کمپین کس نے لانچ کی کیسے لانچ ہوئی اور اس کے پیچھے بھی قوم سے محرکات ہیں اس سارے کے سارے ٹریل سامنے آنا چاہیے اور اس کو پھر ایکسپوز کریں یقیناً کوئی قوم خوش ہوگی کہ بالکل جی واقعتاً ایف آئی اے نے بہت اچھا کام کیا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ وفاقی حکومت کا کام اس وقت یہ تو ہے نہیں حدف یہ نہیں ہے حدف اس وقت ایف آئی اے کا یہ نہیں ہے کہ فاجہ پاکستان کو رسوہ کرنے ان پر الزامات آئیت کرنے ہیلیکوپٹر حادثے کو ملائن کرنے والوں کو کے خلاف کاروائی کی جائے یہ مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ سیاسی مخالفین کو کس طریقے سے اس کے اندر لے کے آنا ہے تو یہ ذہن میں رکھے گا جی اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوگی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس کو وسیع کرنا چاہیے اب آگے آتے ہیں ایک اور کام ایف آئی اے کے ذمہ دیا گیا ہے لیکن ابھی ایف آئی اے نے وہ کام نہیں شروع کیا اس پہ وزیر داخلہ نے اپنا بتا دیا ہے مائنڈ دے دیا ہے ان کے ذہن میں کیا ہے ان کے ذہن میں کیا واقعی فارن فنڈنگ کیس ممنوع فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک فائنڈیز دے چکی ہے اور ابھی شوکاز نوٹس چاری ہوا ہے اس کا مختلف فورمز پہ اس وقت کام بھی شروع ہو گیا برک رفتاری سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو چکا ہے اور توشہ خانہ ایک ریفرنس الیکشن کمیشن میں ہے دوسرا ریفرنس بھی ہے عمران خان صاحب کو ڈسک والیفائی کرنے کا ابھی پارٹی کو تحلیل کرنے کے بارے میں پارٹی کو کل ادم کرنے کے بارے میں ابھی تک ایکٹیویٹی سٹارٹ نہیں ہوئی وہ ساری چیزوں اسی دوران ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا انہوں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف نوٹس بھی جاری کر دیا تلبی کر لی فواد چاہی صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم عدالت میں جائیں گے اور عدالت میں جا کے اس کے خلاف ہم کوشش کریں گے کہ اپنا موقف دیں اور اس کو یہ خلاف قانون ہے اور اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ تب تو یہ احدے دار تھے ہی نہیں جن لوگوں کو نوٹس جاری کیا گیا ہے ایک بات دوسری بات اب رانہ سناللہ صاحب کیا کہتے ہیں وزیر داخلہ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایف آئی اے کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا ہم ان کو گرفتار کر لیں گے تو اگین وہی بات ہے کہ مقصد گرفتاری ہے مقصد انویسٹیگیشن نہیں ہے تو وہ پہلے ہی ایک وزیر داخلہ جو ہیں وہ پہلے ہی ایک اپنا مائنڈ دے رہے ہیں ڈیریکشن دے رہے ہیں ایک ماتہت ادارے کو کہ جناب اصل کام تو ہے گرفتاری تو یہ چیز بھی چل رہی ہے کیونکہ وزیر داخلہ فاد چوئی صاحب نے جو بات کی ہے وہ کی ہے کہ جناب رانہ سناللہ صاحب ذرا دھرے ہوئے ہیں اور جب سے وزیر داخلہ بنے ہیں وہ فیصلہ بات نہیں گئے اور بہتر ہے اچھا ہے احتیاط کرنی چاہیے تو جبکہ ان کو انہوں نے ایک تھانے کا ایس ایچو قرار دے دیا ہے اس سے زیادہ ان کا اختیار نہیں ہے تو یہ ایک نٹسل چل رہی ہے وہ ایک سیاسی بیانبازی ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو پولٹیکل انجنیرنگ کے لیے منوورنگ کے لیے پولٹیکل سکور سٹ کرنے کے لیے یہ کام کریں گے تو وہ ایک اچھا جو کام ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے میل آف آئی ڈی ہے یا بون آف آئی ڈی ہے بدنیتی پر پمپنی ہے یا پھر نیک نیتی سے کیا جا رہا ہے تو ادارے اگر اپنا کام کریں گے ریزلٹ اچھا آئے گا ادارے اپنا کام نہیں کریں گے بلکہ ان کو کچھ ڈیریکشنز دی جائیں گی جیسے کہ دی جا رہی ہیں تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ برا ہی آئے گا اب آتے ہیں جی ایک اور ڈیولیمنٹ ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف میں نیازی اور باجوا مل گئے ہیں نیازی اور باجوا جیس دونوں نے ہاتھ ملا لیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف میں باجوا کی انٹری ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ایک نیازی کی انٹری ہوئی ہے ایک باجوا کی انٹری ہوئی ہے نئی انٹرییاں ہیں تو اس کی بھی آپ کو ڈیٹیلز دیتا ہوں لیکن پنجاب کی کابینہ نے حلف اٹھایا ہے اور حلف لیا ہے گورنر پنجاب بلیغور رحمان صاحب نے لیکن اس پہ کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ ناراض ہیں اور وہ اس لیے کہ ناراض ہیں کہ جتنی ہرڈلز کی گئیں گورنر پنجاب پی ٹی آئی کے حمزہ شہباز کی دفعہ تو اس وقت گورنر پنجاب جو پی ٹی آئی کے دور میں تھے عمر صحباز شیمہ انہوں نے نہ حمزہ سے اوت لیا نہ کابینہ سے اوت لیا وہ بالکل انکاری تھے اور ان کے اوت کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنا پڑا پھر سپیکر قومی اسمبلی راجہ پروید اشرف کو آکے اوت لینا پڑا تھا عدالت کے حکم پہ تو گورنر پنجاب بلی غررہمان کو بھی یہی کام کرنا چاہیے تھا انہیں پنجاب کابینہ سے حلف نہیں لینا چاہیے تھا کیونکہ گورنر پنجاب نے وزیراعلا پنجاب سے حلف نہیں لیا تھا اور وزیراعلا پنجاب قادری پروید رائی سے حلف لیا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے تو یہ بھی تو مریم صاحبہ کی بات چاہید نہیں مانی گئی اور فیصلہ یہی کیا گیا کہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ورکنگ رلیشنشپ قائم کی جائے اور یہ فیصلہ تھا شباہ شریف صاحب کا تو مریم صاحبہ کہتے ہیں جی ممینا طور پر اس سے ناخوش ہیں اور اسی لیے ایک ڈیلیگیشن سپیشل اپنے نمائندے بھیجئے ہیں نواز شریف صاحب کے پاس کہ وہ ساری سیٹیوشن کو دیکھیں اور فیصلے خود کریں اور ایک اور ڈیولیمنٹ ہوئی ہے وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن پنجاب پہلے پاکستان تحریک انصاف کی سن لیں کہ تارک سنا باجوا نائب صدر پاکستان تحریک انصاف پنجاب مقرر کیے گئے اور دوسری انٹری ہوئی ہے آزم خان نیازی وہ بھی نائب صدر پنجاب پاکستان تحریک انصاف تو یہ دو انٹریز پاکستان تحریک انصاف میں ہو گئی ہیں اور باجوا اور نیازی کو اکٹھا کر دیا گیا ہے دیکھتے ہیں کہ تارک سنا باجوا جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیسے ثابت ہوتے ہیں اور کیا ہوتا جی ریزرٹ ایک اور خبر بھی آپ کو میں بتا دوں کہ جو چیز ہے جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جتنا اس وقت کیا کہنا چاہیے دو نمبری ہو رہی ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا پہلے پانچ ملین چار ملین جو ہیں وہ زندہ ووٹ مردہ کر دیئے گئے اور پھر ان مردہ ووٹوں کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا اس کے بعد کوئی دو چار لاکھ اور ووٹ ووٹر زندہ سے مردہ مردہ سے زندہ کر دیا گئے اب پتا چلا ہے کہ ووٹر لسٹوں میں مزید گڑ بڑھے اور ووٹر لسٹوں میں مزید کی جا رہی ہے میری جو اطلاعات ہیں میری جو اطلاعات ہیں اس سلسلے میں بڑی جارہ ڈیفرنٹ نویت کی ہیں وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا اب کیا کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ووٹر لسٹیں ہی سو سال سے زائد عمر کے جو لوگ ہیں وہ ووٹ دوبارہ تصدیق کیا جائیں گے اور ان ووٹوں کو دوبارہ کیا جائے گا تصدیق اور اسی طریقے سے جو زندہ مردہ کا چکر چل رہا ہے ان کو بھی دوبارہ چک کیا جائے گا تو مسئلہ کیا ہے آخر لیشن کمیشن آف پاکستان کر کیا رہا ہے یہ کہاں سے ڈیٹا لے رہا ہے کون ڈیٹا اڑا رہا ہے کیونکہ عدالتوں میں تسلیم کیا جا رہا ہے کہ ایک غلط ایک ڈیٹا ایک ڈیٹا انٹری آپریٹر جو ہے وہ اتنا بڑا بلینڈر کر سکتا ہے اور خود بخود ہو گیا کیسے کیا گیا رات کی تاریخی میں لیشن کمیشن کا کھلنا چیف الیکشن کمیشن کا پچھلے دروازے سے غائب ہونا میڈیا کو آوائیڈ کرنا اور خاردار تاریں لگا کے راستے بند کرنا آخر ایسی کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور بجھا کیا ہے یہ ایک راز ہے اور اس راز کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں دو تین باتیں آپ کو بتا دوں گا یہ کہ الیکشن کمیشن کا معاجرہ کیا ہے اور دوسرا عمران خان صاحب کرنا کیا چاہتے ہیں اور یہ ساری صورتحال کس طرف جا رہی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ